بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ہماری جو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک تیس بور دیسی درہ میڈ ایم پی فائف کے اوپر ہے بسیکلی نہ کہ یہ رائفل میں کنسیڈر ہوتی ہے اور نہ ہی یہ پسٹل میں کنسیڈر ہوتی ہے ہمارے بہت سے دوستوں نے پوچھنے ہیں کہ اس کے لئے کون سا لائسنس چاہی ہوگا تو اس کے لئے سمپل جو ہے کیونکہ یہ سیمی آٹومیٹک ہے آٹومیٹک میں جو ہے اپنے پسٹل کے لائسنس کو جو ہے وہ آپ کنورٹ کرا کے صرف ایم پی فائف کا جو ہے وہ اس کے اوپر لکھنے باقی بور اور کیلیبر وہی رہے گا اگر نائن ایم 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 رہے گا تیس بور ہے تیس بور رہے گا لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کی اگر آپ ایم پی فائف کا لائسنس بنوا بھی لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو جو ہے آٹومیٹک ویپن رکھنے کی اجازت نہیں ہے یہ سیمی آٹومیٹک رہے گی اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کریں میں اس کا میکسین جو ہے وہ چیک کر لیتا ہوں اس کا چیمبر چیک کر لیتا ہوں کہ یہ کلیر ہو میکسین جو ہے وہ کلیر ہے چیمبر کو ہم چیک کر لیتے ہیں یہ اس کا جو ہے وہ بارٹ سٹاک ہے تو چیمبر جو ہے وہ کلیر ہے اور یہ ہے جس کا سیفٹی فنکشن یہاں پہ آئے گا تو یہ سیف ہے اس کے بارے میں بات میں بات کرتے ہیں اچھا اب یہ ہے تیس بور کی جو دیسی جو ہوتی ہے ایم پی پائپ وہ ہے بسیکلی یہ جو ہوتی ہے موسٹلی آپ نے اکثر دیکھی ہوں گی یہ کوئی سیلف دیفنس میں زیادہ کوئی پائدار یا کامیاب چیز نہیں ہے یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گارڈز کو دی ہوتی ہیں لوگوں نے یا کوئی ملعب اس ٹائپ کی کوئی چھوٹے موٹے ملعب چیزوں کے لیے یہاں کسی کو بہت شوق ہے اس نے نیا لائسنس بنوایا ہے تو اسے یہ لے لی ہوں گی لیکن یہ میں آپ کو بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا ریویو مسئلے کر رہا ہوں کہ بہت لوگ کی ریکمینڈیشن ہوتی ہے کہ آپ اس کا ریویو کریں اس کا ریویو کریں تو میں نے مطلب اس کا ریویو کر دی ہے تو انشاءاللہ وہ ایک بھائی کا کومنٹ پر آیا تھا کہ مون سٹار کے سیون چھوٹ کا ریویو کریں تو وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ ضرور اس کی ویڈیو بنا ہوگا مجھے کہیں سے رینج ہو جائے میں نے آپ کا کومنٹ جو ہے وہ پڑھ لیا تھا ابھی آتے ہیں اس کی طرف اچھا اس میں آتے ہیں تیس راؤنڈ کا میکزین ہے ٹھیک ہے ڈبل سٹیک میکزین ہے جساں ایک رائفل کا میکزین ہوتا ہے کہ آپ نے یہ تیس بور کی بولٹ ہے آپ نے ایک یہاں ڈالی ہے اور ایک آپ نے یہاں ڈالی ہے یہ ڈبل سٹیک میکزین ہے اس کا ٹھیک ہے اور تیس راؤنڈ اس میں آ جاتے ہیں تقریباً پچیس جو ہے وہ آسانی سے آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا کہ دیسی کا جوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ کو تیس راؤنڈ مینشن کی ہیں تو پچیس آئیں گے یا وات پیا دو ہی تو چھبیس آ جائیں گے اور اگر پندرہ شوڑ کا میکزین ہے تو اس کے اندر ہاپ فولی جو ہے وہ بار آئیں گے اچھا یہ اس کا سیم جو ہے وہ ایک اے فارٹی سیون جیسا جو ہے وہ فنکشن ہے جیس طرح ایک کلاشن کوف کا جو ہوتا ہے فنکشن ویسا ہی ہے میکزین جو ہے وہ اس کا بلکل ویسا ہی آپ نے ڈیٹیچ بھی کرنا ہے اور لگانا بھی ہے لگانا ہے تو آپ نے سمپلی سے میکزین کو پکڑ کے آپ نے یہاں بھی رکھ کے یہ میکزین لگے اس کا آپ نے اتارنا ہے تو سمپلی جو ہے آپ نے اسے یہاں سے اتار دینا ہے اور یہ کہہ لیں کہ ایک منی جو ہے وہ آپ ایک اے فارٹی سیون یہ کرنگ کوف سے بھی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اچھا اس کے پر بہت سے لوگ پوچھوں گے یہ وینچیسٹر جو ہے یہ کیوں لکھا گیا ہے تو یہ ملعب ایسی دیسیوں کا ہوتا ہے کسی کے پر بیٹا لکھ دیتے ہیں کسی کے پر گلاک لکھ دیتے ہیں کسی کے پر کچھ بیسی کے لیے یہ کوئی کمپنی ہوئے نہیں ہے درہ کی لوکل میٹ جو ہوتی ہیں وہ رائیفلز ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کے پر آجئے فنکشن کے اوپر میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کے لیے ایم پی فائف کا لائسنس ضروری ہے بہت سے جو ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں وہ گلت ریکمینڈیشن کا چھوڑتے ہیں کہ آپ اسے پسٹل کے لائسنس پر جدر مرضی کیری کرتے پھریں لیکن وہ جو ہے بعد میں ایٹ ڈینٹ آف تا ڈے آپ کو لیے پرابلم بنے گی اس کا جو ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں اس کا فنکشن کیا ہے اس کا جو ہے وہ سمپلی پہلے آپ کو میں اس کا کوک کا فنکشن دکھا رہتا ہوں کہ اس کا جو ہے سمپلی جو ہے وہی فنکشن ہے اس کا ٹھیک ہے ایک اے فارٹ سنگا میں پیچھے جو ہے وہ بولٹ کینچہ اور گولی لوڈ ہو جاتی ہے اب اس کی طرف آ جاتے ہیں یہ ہے جس کی سیفٹی بالکل اوپر جسا ہوتا ہے اس کے اندر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر دو فنکشن بنے ہیں اس کے اندر آپ یہاں بھی اسے رکھیں گے تو یہ سیمی فائر کرے گی اسے یہاں بھی رکھیں گے تو یہ سیمی فائر کرے گی اس دو نام ہے کیونکہ اس میں برسٹ کو آپشن جو ہے وہ بلکل بھی جو ہے لیگل نہیں ہے وہ ایک ایل لیگل ایکٹیویٹی ہے اس کے لئے آپ کو پرمیٹس وغیرہ ہیں یا کوئی اس چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ اگر آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس آٹومانٹیکل لائسنس ہے اور ہوتے بھی ہیں کئی لوگ پاس آٹومانٹیکل لائسنس کا وہ دیسی پہ تو پھر بلکل بھی نہیں جائے گا وہ ظاہری بات ہے کہ آگے پی او ایف کی اس کے اوپر یا کوئی اس کی آرڈننس فیکٹری کی یا ایچ این کی کی جو ہے پی او ایف ایف اس پہ جائے گا بسکل یہ ساری جو ڈیزائن ہوتی ہے یہ میں اس لئے ریکمینڈ نہیں کرتا کیونکہ یہ ساری ڈیزائن جو ہوتی ہے یہ ساری ایک پسٹل کے جو ہے اس کے ڈیزائن پہ جو ہے نا پسٹل کے جو کہہ لیں کہ آپ میکنزم پہ ڈیزائن ہوئی ہوتی ہے یہ کوئی رائفل کے اس کے میکنزم پہ یا کوئی ایم پی فائیو جساں جنون ہوتی ہے اس میں کیونکہ اگر آپ اسے آٹومانٹیک میں ملو لے جاتے ہیں تو نہ اس کا جو ہے وہ ریٹ آف فائر اتنا ہوگا نہ اس کی جو ہے وہ شیل کی جو پھینکنے کی جو کھوکا بار پھینکنے کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ویسی ہوگی اور نہ چیمبر کی سپیڈ ہوگی تو ظاہری بات ہے اور نہ ہی ایکوریسی ہوگی میں بار پھر آپ کو کہتا ہوں کہ دیسی ویپن کی پندرہ سے بیس میٹر کے بعد کوئی ایکوریسی نہیں ہوتی اور اس کے میں انشاءاللہ ٹیسٹ کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو فائرنگ رینج پہ لے کے جا کے ویڈیوز بناوں اور آپ کو وہاں پہ پروف بھی کر کے دکھاؤں کہ بیس میٹر تک ان کا جو ہوتا ہے بہت بھی کوئی ایکوریٹ بہت ایک اچھا اگر گلتی سے میں تو کہوں گا بنجے تو کیونکہ یہاں پہ ایکوریسی پہ بالکل نہیں فوکس کیا جاتا یہاں پہ ڈیزائننگ پہ فوکس کیا جاتا زیادہ کیونکہ ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ پینٹ کی کالٹی جو ہے وہ ابھی تو آئل خیال لگاو ہے تو آپ کو لیکن پینٹ کی کالٹی جو ہے وہ کافی امپریسیو ہے اس کی پینٹ جو ہے وہ کافی ہاتھ تک جو ہے انہوں نے بہتر کیا اس کے پر ملک کوئی وہ اتنا جس طرح نیچے سے نظر آ رہا ہوتا ہے یا وہ ہاتھوں کو جو ملک سٹیل کا ایک جو رگڑے ہیں جو کھا رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہے ایک پروپر جو ہے انہوں نے کیا ہے یہ فولڈیبل وہی ہے جو اس کا بٹ سٹاک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہی ہے کہ اس کا کھولنے کا طریقہ بھی ویسے ہی ہے اب میں اس میں کھول نہیں دکھاؤں گا کیونکہ یہ ٹائم ویسٹ ہے اس میں وہی ہے کہ آپ نے یہاں سے اسے پریس کر کے اسے اتا رہے ہیں اس کے اندر وہ سپرنگ لگا ہوگا وہ آپ نے اتارنا ہے بولڈ کو بیچے کھینچنا ہے میکزین اتارنا ہے ہر چیز لیدہ ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہے سیم ہے کہ فورٹ سیون کا جو ہے وہ فنکشن اس کے اندر اچھا اب اس میں یہ بات ہے کہ اس میں اور باقی جو ایمپی فائیو جو اصلی ہیں اس میں اس میں کا فرق ہے بسیقلی ایمپی فائیو جو ہوتی ہے وہ ایک سب مشین گن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس ایم جی جی سے آپ کرتے ہیں وہ ہوتی ہیں اور وہ کمپیکٹ ہوتی ہیں ملہب کلوس کوارٹر کمپیکٹس میں استعمال کی جاتی ہے وہ ملہب کوئی پچاس میٹر کے اندر اندر آپ نے کسی کو نشان نہ یا سو میٹر بھی آپ کہلیں اس میں تو وہ اریجنل اریجنل کی بات ہو رہی ہے اس کی نہیں بات ہو رہی اریجنل جو ہے وہ وہ اتنا کر جاتی ہے جسا پی او ایف کی ہوگی پاکستان آرڈننس فیکٹری بہت اچھا بہت اچھا جو ہے اپنا جو کام دکھا رہی ہے اور میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس مطلب بجٹ زیادہ آپ کے پیس ہوگا تو پھر آپ ظاہری بات ہے میں آپ کو رکمنٹ کروں گا یا آپ پی او ایف کی پاکستان آرڈنس فیکٹری کی میں ہمیشہ رکمنٹ کروں گا آپ کو کہ اگر ایم پی فائیو لینی ہے آپ نے تو وہ لیں ان کے پاس سیمی آٹومیٹک سیویلین ورژن ہے اور بہت اچھی رائیفل ہے وہ اور وہ ایک لائف ٹائم رائیفل ہے اس کے بعد اگر آپ زیادہ بجٹ ہے تو آپ ظاہری بات ہے ایچ ان کے کی طرف جائیں وہ بھی ایک لائف ٹائم ویپن ہے اگر آٹومیٹک ہے تو پھر تو پی او ایف جو ہے وہ نہیں دیتے آٹومیٹک پھر آپ ایچ ان کے کی رائیفل کی طرف جائیں اگر آپ کا آٹومیٹک کا پرمیٹ ہے اچھا اب اس میں جو ہے وہ پہلی باتیں ہیں کہ یہ گریپس جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں ٹھیک ہے نہ یہ کوئی مطلب وہ بیکلٹ کی ٹولہ بیکلٹ کی جو ہوتی ہیں اوریجنل آپ وہ سمجھتے ہیں کئی لوگ کہ بڑی اچھی ہوتی ہیں یہ میں ذرا سا اسے ذرا تھوڑا سا ماروں یا کسی توڑی کے ساتھ یا کبھی ایک بر گئے کئی سو بار ہوتا ہے کہ گردیتا ہے ویپن رشیان ویپن میں اگر یہ یوز ہوئی ہو تو وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتی یہ ہے کیونکہ دیسی ہے اسے آپ ایک دو بار پھینکیں گے یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ کریک کر دے گی اور انشاءاللہ نیکس جو ویڈیو ہے وہ بھی آرہی ہے ٹریپل ٹو لوکل جو بنتی ہے اور ٹریپل ٹو جو اوریجنل جو ہے اس میں کا فرق ہے اس کا بھی انشاءاللہ ڈیفرنس آرہا ہے اس کا اور ٹو ٹو ٹری کی بھی جو ہے ایک ایفورٹسن شیف میں ڈیزائن میں وہ بھی انشاءاللہ آرہی ہے باقی اس کا یہ ہی ہے کتنی کوئی میں نہیں ریکمینڈ کروں اگر آپ نے ہوم سیلف ڈیفنس کے لئے یا اپنے ہوم ڈیفنس کے لئے لینی ہے تو ایڈونٹ ریکمینڈ دس یہ گارڈ کی رائیفل ہے ٹھیک ہے گارڈ کی رائیفل کیا نام میں بار پر ہوئی ہے کیونکہ ڈیزائن ہی انہوں نے ایسے بنایا ہوئی یہ آپ کہلیں کہ ایک گارڈ کی جو ہے وہ ایک ایم پی فائیو ہے جو کہ کسی نہ کام کی ہوتی ہے پندرہ سے بیس میٹر تک اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے اس کی بیرل شروع ہو رہی ہے یہاں تک اتنی سی ٹھیک ہے اور یہاں پہ انہوں نے آگے سے ایکسٹرائی جو ہے مزل ٹائپ جو ہے وہ بنایا ہے حالانکہ اس کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا یہ صرف جو ہے وہ شولے نکالنے کے لئے یوز ہوتا ہے تو اس کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی کوئی ایکوریسی ہے تقریبا پندرہ سے بیس میٹر کے دنمیان اس کی ایکوریسی ہے اگر آپ نے دیسی میں یا اگر آپ کا بجٹ نہیں ہے ظاہری بات ہے لوگ لائسنس بنوا لیتے ہیں لیکن بہت سے لوگ کا بجٹ نہیں ہوتا یہاں کوئی نیو ہوتے ہیں لوگ جنہیں ویپن کے بارے میں اتنا نہیں ہینڈلنگ کا پتا ہوتا تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہم دیسی پہ جائیں اور دیسی سے آگے شفٹ ہو جائیں تو اگر آپ نے دیسی لینا ہے تو کوئی بھی آپ کو یہ ریکمینڈ کرے کہ آپ نے ہوم ڈیفنس کنسیل کیری مطلب گاڑی میں یا پھر ویسے کئی لوگ میں نے دکھائے گاڑی میں بھی رکھی ہوتے ہیں علاکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے گاڑی میں رکھنے کا یہ کبھی بھی مس کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ایک منٹ کا بھی اگر آپ کا جو ہے وہ مس ہو جائے یا کوکا نہ بار پھنکے تو اس کا پھر وہ کوئی کنسیل کیری کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے وہ آپ جس جو ہے ایک ویٹ اپنے ساتھ لے کے کیری کر رہے ہیں اس سے بہتر اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر میں آپ کو ہمیشہ رکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ پھر ایک دیسی پسٹل لینے یہ وہ ہی بریٹ ہے جس کا ریویو ماشاءاللہ 3 لاکس جو ہیں وہ تقریبا ہونے والے ہیں اس کے جو ویوز ہیں اور انشاءاللہ یہاں پہ مینشن ہوگا آپ دیکھ لیجئے گا اور انشاءاللہ آگے بھی جاتا جائے گا اور اسی طرح سپورٹ کرتے لیں اچھا اس کا میں کہوں گا کہ آپ پھر یہ لے لیں یہ زیادہ بہتر ہے اور اس کے اندر ہمیشہ یوز کریں آپ نورنکو کی اوریجنل بولٹ ٹھیک ہے کبھی آپ دیسی نہ یوز کریں اپنے سرپ دیفنس کے لئے ایک بار لے لیں ٹھیک ہے چاہے ایک میکزین فل کر کے اسے نہ آپ اتنا پریکٹس پے یہ آپ ایسے دیسی یوز کرنے ہیں پریکٹس پے لیکن آپ یوز کریں اپنی دیسی گنز پہ بھی آپ یوز کریں اریجنل لائمو آپ اکرواس نہیں ہیں اریجنل لائمو مہنگا ہے ایسایی روپیس پر راؤنڈ تیس پورٹ اور آپ انہوں کی نورنکو یہ زیادہ تر تو آپ اس سے کم کوشش کریں کہ آپ پچیس ازار پی کا چھپیس ازار پی کا ویپن لیتے ہیں تو ایک میکزین جو ہے وہ آپ اس کو کلکولیٹ کر کے تو آپ اسے تقریباً جو ہے وہ ایک دوزار رپے کا بائزے کا میکزین سے زیادہ یا پچیس سو رپے کا تو وہ آپ ایک میکزین جو ہے اپنے سیلپ دیفنس کے لئے رکھ لیں باقی آپ چاہپوری کی پوری ڈبی جو ہے وہ دوزار رپے کی آجاتی ہے میرے قرار سے یا پندرہ سو کے بھی آجاتی ہے وہ آپ لے لیں اور اس کی پرائز کے بارے میں اگر بات کر لی جائے تو اس کی پرائز جو ہے اس کی پرائز ہے تقریباً چودہ ہزار پی چودہ ہزار پی کی اس کی پرائز ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی جسٹیفائن ہی کرتی ہے کیونکہ یہ بہت مطلب کہ اتنا کی اچھی کالٹی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہر بار میں یہی کہتا ہوں کہ اچھی کالٹی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے پاکستانی ویپنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ درہ ویپنس پاکستانی ویپن کو آپ اس میں سپورٹ کریں کہ اگر کوئی اچھا ویپن بنائے جس کی ایکوریسی پر افیکٹ آر چیز ہے تو پھر صرف لکس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے لکس اگر آپ نے بنانی ہے تو لکس تو ایک ٹوائی گن کی بھی ہوتی ہے اگر آپ نے گنز اگر آپ نے اوپر اپنا لیول لے کی جانا ہے کہ آپ کا کامپیٹیشن ہو تو پھر آپ ظاہری بات ہے پی او ایف کو دیکھیں جنہوں نے بہت اچھی رائیفلز بنائی ہیں اپنی ایچ اینڈ کے کی جتنی میں ہے حالانکہ وہ تھوڑی بہت ایکسپنسیو ہیں لیکن انشاءاللہ پرائز جو ہے وہ وقت سے ساتھ ڈاؤن ہوتی ہے اور کالیٹی بہتر سے بہتر ہے ابھی بہت بہتر ہے وہ باہر ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے رائیفلز ٹھیک ہے نا پی او ایف کی جو ہے ایم پی فائیڈ ہوگی جی تھری ہوگی سیمی آٹومیٹک جی تھری جو ان کا سیویلین ورجن ہے وہی ماشاءاللہ سے جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو وہ آپ اگر وہ تو برحال ایکسپنسیو تھوڑا چی ہو جاتی ہیں رائیفلز لیکن اگر آپ نے پاکستانی ویپنز کو کمپیر کرنا ہے باہر ساتھ تو پھر وہ ان کے ویپنز ہیں کیونکہ اس کے اندر ایکوریسی بھی آ رہی ہے اس کے اندر ہر چیز آ رہی ہے اس کے اندر کوئی ایکوریسی نہیں ہے پندرہ بیس میٹر کی کوئی ایکوریسی نہیں ہوتی لوگ تو سو سو میٹر پہ اپنا ٹارگٹ کو ہٹ کر دیتے ہیں اپنے گلوکس سا بریٹا کے ساتھ جو چائنہ کے سی ایف نائٹی ایٹ ہیں یا جو تیس بورنورنکو کے چائنہ کے وہ ہٹ کر دیتے ہیں سو میٹر پہ تو آپ کا تو بیس میٹر پہ بھی نہیں ہٹ کرتا تو یہ جو ہے یہ میں کہوں گا کہ پی او ایف کے وہ ضرور ہٹ کرتے ہیں پی او ایف کے ففٹی میٹر کے اندر اندر بلکہ ففٹی میٹر سے آگے بھی ان کے جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکوریٹ ہے ماشاءاللہ اور لائن فورسمنٹ ایجنسیز بھی جو ہیں وہ استعمال کر رہی ہیں تو آورال جو ہے وہ یہ میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا اگر آپ نے یہ لینی ہے یہ میں نے بھی آپ کو اس کی پرائز دا دیا چودہ پندرہ زار پر کے درمیان میں تو اگر آپ نے یہ لینی ہے تو پھر آپ تھوڑے سے اور پیسے ڈال کے آپ یہ لینے بریٹا لینے دیسی زکانہ لینے یا کوئی ایسا تیس بور میں لینے تو آپ پھر کوئی ٹیٹی کا سیونٹ شارٹ یا چودہ شارٹ ودا ہوتا ہے وہ لے لیں یہ نہ لیں یہ ہوم ڈیفنس اور سیرپ ڈیفنس کنسیل کیری کے لیے زیادہ اچھی نہیں ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے یہ لائک کر دیں اگر نہیں پسند ہے یہ ڈس لائک کر دیں اور اللہ حافظ